بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسپورٹ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز طلبائے کرام سبق کے دوران جو ضروری چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں عزیز بچوں آج ہم سبق آداب المدرستی والکتب پڑھیں گے اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سکول اور کتابوں کے آداب بتا سکیں اور جملے درست پڑھ کر ان میں تمیز کر سکیں پیارے بچوں انڈیکس پیج ریڈی کریں سیریل میں ایک لکھیں آگے تاریخ لکھیں ٹوپک میں آپ سبق آداب المدرستی والکتب لکھیں اور اس کے ساتھ الفاظ معانی اور ترجمہ لکھیں ازیز بچوں کوپی پر کام شروع کرنے سے پہلے سب کی اشارہ بنائیں سب کی اشارہ بناتے ہوئے سب سے پہلے سبق کا انوان لکھیں آداب المدرستی والکتب اور اس کے بعد پڑھائی مشکل الفاظ کے معانی ترجمہ الفاظ جملے مشکی کام کوپی کا پیج ریڈی کریں اس پر دن لکھیں تاریخ لکھیں اور آج کا کام لکھیں تاریخ لکھیں اب الفاظ معانی لکھیں گے یحسلو وہ حاصل کرتا ہے یتعلمو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے یا وہ سیکھتا ہے تعریفین تُو جانتی ہے یا آپ جانتی ہیں مبکرن صبح صویرے دارہ شروع ہوا یا جاری ہوا الحوارو مقالمہ بینہ درمیان حولہ بارے میں حولہ کا مطلب ارد گرد بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہے بارے میں اززمالاؤ ہم جماعت یا ساتھی تمزیق پھارنا وضع رکھنا المحافظات حفاظت کرنا یا خیال کرنا عزیز بچوں اب ہم آداب المدراسات والکتب اس سبق کا ترجمہ پڑھیں گے توجہ سے سنیے گا پہلے میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤں گا پھر پورے جملے کا ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے یحصل الانسان انسان حاصل کرتا ہے العلم من القطب کتابوں سے یحصل الانسان العلم من القطب انسان کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے ویتعلم اور وہ سیکھتا ہے فی المدرساتی سکول میں ویتعلم فی المدرساتی اور وہ سکول میں سیکھتا ہے یا سکول میں علم حاصل کرتا ہے القطب والمدرساتی کتابیں اور سکول من وسائل التعلیم تعلیم حاصل کرنے کے ذرائے ہیں یاجیبو على الطالبی طالب علم پر لازم ہے ان یحترم کہ وہ احترام کرے المدرسات والکتوبہ سکول اور کتابوں کا یاجیبو على الطالبی ان یحترم المدرسات والکتوبہ طالب علم پر لازم ہے کہ سکول اور کتابوں کا احترام کرے ہنا کا آداب للمدرسات والکتوبی سکول اور کتابوں کے آداب بہت سے ہیں دار الحوار مقالمہ شروع ہوا الطالی جو کہ درج زیل ہے بین تارک و فاطمہ تارک اور فاطمہ کے درمیان حول آداب المدرس والکتوب سکول اور کتابوں کے آداب کے بارے میں دار الحوار الطالی بین تارک و فاطمہ تا حول آداب المدرس والکتوبی تارک اور فاطمہ کے درمیان سکول اور کتابوں کے آداب کے بارے میں مقالمہ شروع ہوا جو کہ درج زیل ہے تارک تارک یا فاطمہ تو اے فاطمہ حل انتی تعریفین کیا آپ جانتی ہیں آداب المدرس والکتوب سکول اور کتابوں کے آداب تارک فاطمہ سے پوچھتا ہے اے فاطمہ کیا آپ سکول اور کتابوں کے آداب جانتی ہیں فاطمہ نعم جی ہاں یا اخی اے بھائی انا اعرفو میں جانتی ہوں آداب المدرستی والکتوبی سکول اور کتابوں کے آداب تارک ماہیا آداب المدرستی یا فاطمہ تو اے فاطمہ سکول کے آداب کیا ہیں فاطمہ آداب المدرستی ہیا سکول کے آداب یہ ہیں الحضور علی المدرستی سکول پہنچنا یا سکول حاضر ہونا مبکرن صبح صویرے الحضور علی المدرستی مبکرن صبح صویرے سکول پہنچنا اتحییت والسلام سلام دعا کرنا علی الاساتذاتی اساتذہ کے ساتھ والزملائی والزمیلاتی اور ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ اتحییت والسلام علی الاساتذاتی والزملائی والزمیلاتی اساتذہ اور ہم جماعت ساتھیوں کو سلام کرنا المحافظت خیال کرنا علی نظام المدرستی سکول کے نظم و ضبط کا فی کل لیل اوقاتی تمام اوقات میں المحافظت علی نظام المدرستی فی کل لیل اوقاتی تمام اوقات میں سکول کے نظم و ضبط کا خیال رکھنا یعنی صبح جب آپ سکول حاضر ہوتے ہیں سکول پہنچتے ہیں اس وقت سے لے کر آف ٹائمنگ تک اس تمام وقت میں آپ سکول کے نظم و ضبط کا سکول کے ڈسپلن کا خیال کریں گے یہ سکول کے آداب میں سے ہے المحافظت علی نظافت المدرستی سکول کی صفائی کا خیال رکھنا آدم اخذی اشیاء الاخرین بلا اذن آدم اخذی نا لینا اشیاء الاخرین دوسروں کی چیزیں بلا اذن بغیر اجازت کے یعنی بلا اجازت دوسروں کی چیزیں نا لینا اداء الواجبات المدرسیتی سکول کا کام کرنا بعد الاوداتی من المدرستی سکول سے واپس لوٹنے کے بعد اداء الواجبات المدرسیتی بعد الاوداتی من المدرستی سکول سے واپس لوٹنے کے بعد سکول کا کام کرنا تارکن ماشاءاللہ انتی تعریفین آداب المدرساتی تارک فاطمہ سے کہتا ہے ماشاءاللہ آپ تو سکول کے آداب جانتی ہیں فاطمہ وحل انتا تعریفو اور کیا آپ جانتے ہیں آداب القتبی کتابوں کے آداب تارک نعم جی ہاں من آداب القتبی کتابوں کے آداب یہ ہیں احترام القتبی کتابوں کا احترام کرنا وعدم تمزیقیہ اور ان کو نہ پھاڑنا احترام القتبی وعدم تمزیقیہ کتابوں کا احترام کرنا اور ان کو نہ پھاڑنا ودع القتبی کتابوں کو رکھنا فی مکان مناسب جگہ پر فی البیتی گھر میں والمدرساتی اور سکول میں وَدْعُ الْكُتُبِ فِي مَقَانٍ مُنَاسِبٍ فِي الْبَيْتِ وَالْمَدْرَسَتِ گھر اور سکول میں کتابوں کو مناسب جگہ پر رکھنا ایسا نہ ہو کہ کوئی کتاب کہیں پڑھی ہے کوئی کہاں پڑھی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مناسب جگہ پر کتابوں کو رکھنا ہے سکول میں بھی اور گھر میں بھی المحافظت خیال کرنا على نظافت القطبی کتابوں کی صفائی کا خیال رکھنا وَدْعُ الْكُتُبِ کتابوں کو رکھنا مرتبطا ترتیب کے ساتھ بعد المطالعات والقراءات پڑھنے کے بعد وَدْعُ الْكُتُبِ مرتبطا بعد المطالعات والقراءات پڑھنے کے بعد کتابوں کو ترتیب کے ساتھ رکھنا فاطمہ ماشاءاللہ یا تارکو اے تارک انتا تعریفو آپ جانتے ہیں آداب الْكُتُبِ جَيِّدًا اے تارک آپ کتابوں کے آداب خوب جانتے ہیں تارک الحمدللہ فَيَاجِبُ عَلَيْنَا ہم پر لازم ہے ان نعمل بِحَاذِهِ الْآدابِ کہ ہم ان آداب پر عمل کریں وَأَن نُخْبِرَ عَنْهَ الْآخَرِينَ اور ان کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں كَيْ يَكُونَ كُلُّ تِلْمِيزٍ وَتِلْمِيزَتٍ مُوَدَّبًا وَمُوَدَّبَتًا مَعَلْ مَدْرَسَتِ وَالْكُتُبِ تاکہ تمام طلبہ و طالبات سکول اور کتابوں کا عدب کریں عزیز بچوں آج کا کام نوٹ کریں آداب الْمَدْرَسَتِ وَالْكُتُبِ اس سبق کا نوٹ بوک پر سب کی اشارہ بنائیں الفاظ معانی اور ترجمہ لکھیں اور یاد بھی کریں آج کی اچھی بات جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد نراز نہ ہو جائے لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ نراز نہ ہو جائیں پیارے بچوں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے ایسی بات نہ کریں یا ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں یا ماں باپ سے کسی ایسے لہجے سے بات نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے وہ نراز ہو جائیں یا ان کو تکلیف پہنچے کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من ارضا والدئی فقد ارضا خالقہو ومن اسخطا والدئی فقد اسخطا خالقہو جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا عزیز بچوں اگلے سبق میں ہم آداب المدرساتی والکتب کی مکمل مشک حل کریں گے پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی